السلام علیکم ہیلو ہائے اور ہیلوکم بیکٹو می یوٹیوب چینل آج پھر موسم تھوڑا سا گرم ہے ٹمپریچر اپروکشیمیٹلی نائنٹیز کے قریب ہے لیکن آج کا ویلاگ ہم آج ایک خوبصورت پیغام کے ساتھ شروع کریں گے آج ہم آپ کو بتائیں گے تھوڑا سا کہ امریکہ میں جو آپ کے گھر کا گندھ بغیرہ ہوتا ہے وہ کہاں جاتا ہے تو یہ ہے جی ہم جمع کر لیتے ہیں اس طرح کی بیگ ہوتے ہیں ہم نے دسپینٹ کے اندر لگائے ہوتے ہیں تو ہم ان کے اندر جو ہے وہ جمع کر لیتے ہیں اور پھر ہمارے جیسے کہ میں آپ آٹمنٹ پیلڈنگ میں رہا تھا تو آپ آٹمنٹ پیلڈنگ میں ایک ہی جگہ پر انہوں نے بڑی بینج رکھی ہوتی ہیں دسپینٹ کے اندر ہم اپنا گھن پھینک دیتے ہیں السلام علیکم ہیلو ہائے اینڈ ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آج پھر موسم تھوڑا سا گرم ہے ٹمپریچر اپروکشیمیٹلی نائنٹیز کے قریب ہے لیکن آج کا علاق ہم آج ایک خوبصورت پیغام کے ساتھ شروع کریں گے آج ہم آپ کو بتائیں گے تھوڑا سا کہ امریکہ میں جو آپ کے گھر کا گند بغیرہ ہوتا ہے وہ کہاں جاتا ہے تو یہ ہے جی یہ میں نے اس کے اندر ہم جمع کر لیتے ہیں اس طرح کے بیگ ہوتے ہیں ہمیں دسپینٹ کے اندر لگائے ہوتے ہیں تو ہم ان کے اندر ہی ہوئے وہ جمع کر لیتے ہیں اور پھر ہمارے ایسے کہ میں آپ آپارٹمنٹ بیلڈنگ میں رہا تھا تو آپ آپارٹمنٹ بیلڈنگ میں ایک ہی جگہ پر انہوں نے بڑی بینج رکھی ہوتی ہیں پھر ان کے اندر ہم اپنا گھن پھینک دیتے ہیں بین اس کے در ہم نے ایک نکام پھینک دیا اور یہ دیکھیں یہ پیٹھ رہا تھا جاتا ہے یہ بیگ میں دو دفات ہیں یہ دیکھیں یہ اندر کھونٹمنٹ ہے یہ آئے گا یہاں پر آگے یہاں سے دیکھیں یہ وہ اپنا جو ہے اس کو ہمیں دیکھیں وہ اٹھا کے اس لندے دال لے گا ہم نے کارپیس میں دیکھیں یہ لے جائے گا اس کو اپنی دیکھیں سردیسی ایریا جہاں پر بنا ہوگا وہاں پر یہ کوئی اتنا مشروع کام نہیں ہے آپ ہر جگہ پہ کار سکتے ہیں پاکستان میں بھی کیا جا سکتے ہیں اتنا کوئی مشروع کام نہیں ہے اسی وجہ سے یہ ملک اتنا صاف ہے ویسے میں یہ کہنا جاؤں گا کہ ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے لیکن وہ جو عملا دیکھا جاتا ہے وہ انہی کنٹریز میں دیکھا جاتا ہے ہمارے ملک میں یہ چیزیں بہت کام نظراتی ہیں اور یہ کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے کہ صفائی نہیں رکھی جاتا ہے صفائی رکھی جا سکتی ہے لیکن ہم تھوڑے سے لیزی ایکٹ کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں مطلب ہارڈر ہم جنہوں پنجابی جگہید ہے اسی ایکٹ کرنے ہیں جی کورا پیشا کسی شاپران جو پاہ بھی لے لیکن شاپر جڑا ہے باہر نال دے پلاہر چی سٹنا ہے تو اسی یہ ہائندہ ایکٹ کرنے ہیں لیکن کوئی ڈا وزنا مسئلہ نہیں انہوں سانو چاہید ہے کہ انہوں تھوڑا جا اجاگر کیتا جائے سو آج آپ کو میں نے بتانا تھا آج کے ولاگ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو دکھاؤں کہ مطلب امریکہ کے اندر جو گھاڑیاں ہیں وہ مطلب ان کا کیا حساب کتاب ہوتا ہے گھاڑی کے ریجسٹریشن کتنی دفعہ آپ کرواتے ہیں سال میں انسپیکشن کتنی دفعہ ہوتی ہے بے شک وہ آپ کی پرائیوٹ گھاڑی ہے یا آپ کی کوئی آپ کی کمرشل گھاڑی ہے تو جی نیو یار سٹیٹ کے اندر جو ہے وہ آپ کی جو گھاڑی ہوتی ہے وہ ہر سال اس کی انسپیکشن ہوتی ہے اس انسپیکشن کی فیس ٹین ڈالر ہوتی ہے یا سم ٹائم ٹوانٹی ٹین ٹو فورٹی کے درمیان میں آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ نیو یارک سٹی کے اندر سے گر آپ کرواتے ہیں تو وہ ان کا کوئی اور حساب کتاب ہے کہ ملتب سال ہوگا ایک سال پرانی گھاڑی ہوگی دو سال ہوگی تین سال ہوگی تو اس طرح کہ ان کا حساب کتاب ریٹ کا حساب ہوتا ہے تو وہ اس طرح جارج کرتے ہیں لیکن ٹین ٹو فورٹی کے درمیان آپ کو وہ انسپیکشن کے پیسے پر کرنے پڑھتے ہیں ہر سال تو آپ کی گاڑی جو ہے ریجسٹرڈ جو شاپس ہوتی ہیں جو آٹوموبیل شاپس ہوتی ہیں آپ ان کے پاس لے کے جاتے ہیں وہ آپ کی گاڑی انسپیکٹ کرتے ہیں انسپیکٹ کر کے آپ کو وہ ایک سٹیکر جو ہے اسٹیکر جو ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ گاڑی اس پاس اس انسپیکشن اور یہ جو ہے اگر آپ کی گاڑی کمرشل ہے تو کمرشل مطلب آپ سٹی کے اندر گاڑی چلا رہے ہیں تو اس کی کمرشل انفیکشن ہوتی ہے تو وہ ایک اور دیفرنٹ چیز ہوتی ہے وہ آپ کو ایک ادھر ٹیکسی اور لیموزین کمیشن کا آفیز ہوتا ہے وہاں پر آپ نے گاڑی لے کے جاتے ہیں وہ آپ کی گاڑی جو ہوتی ہے وہ آپ کی انسپیکشن کرتے ہیں اس کے سیٹ بیلز لائٹس ایچ ایوریٹنگ بریکس ٹائرز آپ کی پوری گاڑی انسپیکشن کرتے ہیں انسپیکشن کرنے کے بعد وہ آپ کو ایک وہ بھی آپ کو ایک سٹیکر جو ہے وہ دے دیتے ہیں وہ آپ نے اپنی گاڑی کی ونڈ شیلڈ کے اوپر جو ہے وہ لگانا ہوتا ہے جس سے آپ جب بھی آپ کو رکے گا یہاں پر تو وہ آپ کی مطلب سب سے پہلے پلیس چیک کرتی ہے اس کو انسپیکشن دوبارہ کی ضرورت ہے یا نہیں اس طرح کی چیزیں وہ پہلے دیکھیں گے اچھا ریجسٹریشن جو ہوتی ہے وہ نیو گیار کے اندر تو اس کا یہ حساب کتاب ہوتا ہے کہ آپ کی دو سال کی ریجسٹریشن ہوتی ہے جب آپ گاڑی بائی کرتے ہیں آپ کو جب وہ پلیٹس وغیرہ یا ریجسٹریشن وغیرہ ملتی ہے تو وہ آپ کی دو سال کے لیے ویلڈ ہوتی ہے دو سال کے بعد آپ کو دوبارہ آپ کی جو گاڑی ہے اس کی اپنی ریجسٹریشن جو ہوتی ہے وہ ری نیو کروانی ہوتی ہے اس کا طریقہ کاری ہوتا ہے کہ آپ آن لائن بھی کروا سکتے ہیں ان کی ویب شیٹ پہ جائیں اپنا پورٹل بنایں پورٹل کے اندر جا کے اپنا لاغن وغیرہ کر کے تو اپنا اکاؤنٹ کے اندر جا کے تو آپ اپنی گاڑی کا وہ ری نیو کروا سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ آفیس میں جاتے ہیں نیو یارک سٹیٹ کے اندر تو انہوں نے یہ کر دیا اب آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑتا انہوں نے مشینز رکھ دی ہوئی ہیں باہر تو آپ جو ہے وہ باہر ہی جو ہے وہ مشینز کے پاس جاتے ہیں جا کے اپنی گاڑی کی انفو پوٹ کرتے ہیں اور وہ جو ہے وہ آپ کو کہتے ہیں یہ گاڑی کی ریجسٹریشن آپ اتنے میں آپ فیز پے کریں آپ اپنے کارڈ سے وہ فیز پے کرتے ہیں کیش کے لیے بھی وہ آپشن مناتے ہیں آپ کیش کے طرح وہ پے کرتے ہیں اور وہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ اس کی ریجسٹریشن جو ہوتی ہے وہ یہاں تو مشین آپ کی نکال دیتی ہے ریجسٹریشن ٹیمپوری والی دے دے گی آپ کو یہاں پھر آپ کو مطلب وہ اریجنل ہی دے دے گی ٹھیک ہے تو اگر ٹیمپوری دیتی ہے تو وہ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو ایک سے دو بیک کے اندر آپ کی جو اریجنل انسپیکشن کی ریجسٹریشن کی جو آپ کی سلپ وہ آپ کو گھر آ جائے گی اس میں ریجسٹریشن جو ہوتی ہے وہ آپ نے ایک سب سے پہلے میری گاڑی کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں دو قسم کی سٹیکر لگی ہیں ایک سٹیکر جو ہے یہ جو جیلو کلر کا تھوڑا سا نظر آ رہا ہے اور چھوٹا سا ہے اس میں میں نے ابھی فوکس بھی کیا ہوئے یہ جو سٹیکر ہے یہ میری انسپیکشن کا سٹیکر ہے ٹھیک ہے یہ شو کرتا ہے کہ میں نے گاڑی اپنی انسپیک کروائی ہوئی ہے میری گاڑی جو ہے اس کی ویلٹیٹی آپ کو نظر آ رہی ہے اوپر منت سائٹس پہ بنے ہوئے ہیں وہ تمیان میں یہ رہے ہو گا ہے کب یہ ایک سپائر ہو رہی ہے یہ جو ساتھ ہے یہ میری انسپیکشن لگے ہوئی ہے مجھے نیویاستیٹ جو ہے دو طرح ریجسٹریشن کے اس کی کسی بھیٹی ہے ایک جو ریجسٹریشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے جو میں نے یہاں پر لگانی ہے اور ایک جو ریجسٹریشن ہوتی ہے وہ میں اپنی گاڑی کے اندر رکھتا ہوں تو جب بھی آپ کو کوئی پولیس آفیسر رکے گا وہ آپ کی گاڑی کے اوپر پہلے ہی وہ اس کے گاڑی کے اندر کی ٹوٹریک لگا ہوتا ہے سائٹ کے اوپر وہ اس کے اوپر آپ بھی گاڑی کی پلیٹ رن کر لے گا آپ اس کو پتا چالے گا اس گاڑی کے اوپر کتنی پہلے اس گاڑی کے ریجسٹرڈ آنر کون ہے اس کو یہ بھی پتا چالے گا کتنی اس کے اوپر پہلے کوئی ٹکٹس لگی ہوئی ہیں یہ ڈرائیور کو کتنا سیف ہے اس کا سوارا ریکڑ جو ہے آپ کا وہ گاڑی کے ذریعے وہ نکال لے گا چاہے مددب آپ کو کوئی اور بندہ چلا رہا ہے تو وہ اس سے ڈیفرنٹ سٹوری ہو جائے گی وہ پھر آپ کو پوچھے گا کہ ہاں یہ گاڑی کی مجھے اپنے لائسنس دو تو وہ لائسنس کے درو آپ کو ران کر لے گا لیکن لیکن ہوتا یہ ہی ہے کہ مددب جس کی گاڑی ہوتی ہے وہ ہی اپنا جو ہے یہاں پہ اپنا وہ پریزنٹ کرتا ہے اپنی ریجسٹریشن اور دیتا ہے اور اپنا لائسنس وغیرہ دیتا ہے تو وہ آپ کی گوگلتی ہو تو ٹکٹ وغیرہ آپ کو دے دیتے ہیں دوسری چیز اس کے بعد جو چیز ایک آتی ہے وہ آتی ہے جی انسپیکشن انشورنس انشورنس کے بغیر آپ گاڑی نہیں چلا سکتے پورے یونائیٹڈ سٹریٹس آف امریکہ کے اندر انشورنس بہت سروری ہے چاہے آپ گاڑی بائے کی ہے گاڑی کی پلیٹس بعد میں ملیں گی پہلے آپ نے گاڑی کی انشورنس کروانی ہے پہلے آپ نے اپنی گاڑی کو انشورڈ کروانا ہے کہ ہاں جی میری گاڑی آپ انشورڈ ہے میں ڈرائیور انشورڈ ہوں اب مجھے وہ پھر آپ کو ڈی ایم بی جو کہ اپنا آفس ہے وہ آپ کو ریجسٹریشن جو آپ کی نمبر پلیٹس ہیں جن کو کہتے ہیں وہ آپ کو ایشو پھر کرے گا اس سے پہلے وہ آپ کو نمبر پلیٹس تک نہیں ایشو کرتے وہ کہتے ہیں جی اچھا انشورنس کا کیا دندہ ہے انشورنس کا ایسے دندہ ہے کہ مطلب جی جتنی اچھے آپ ڈرائیور ہیں اتنا اچھا آپ کا اتنی کم آپ کی انشورنس اتنے کم پیسے آپ کو انشورنس کو پیے کرنے پڑے گے آپ کا ایک ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ کی انشورنس ہائی چلے جائے گی اچھا اور یہ ہوتا کیا ہے اس میں ہمارے ملک میں یہ چکر ہی کوئی نہیں ہے گاڑی ٹھک گی کوئی آیا ریڈے آیا جاں گا کڈی ٹھوک گی تھی او جناب تسی کی ہوئے گا جی ریڈے آڑا مافی مانگ لے گا داسے بندے ناڑو اور کھلو جان دے وہ آکھن دے چلو جی مارا بند ہے چھڑو جی ٹھیک ہے یہ ہے وہ ہے ادھر وہ چکر نہیں ہے ادھر جو ہے وہ آپ نے گاڑی ٹھوکی آپ کی ٹینشن نہیں ہے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ نہیں کہہ گا کہ ہاں جی ٹھیک ہے بھائی جان تم ٹیسے نہیں دے سکتے یہ چکر نہیں ہے یہاں پہ یہاں پہ چکر ہے سیدھا آپ اس کی گاڑی کے نمبر پلیٹ لیں گے ریجسٹریشن لیں گے اور اس کی انشورنس لیں گے اور اس کا لائسنس لیں گے بندے کا آپ کہیں گے بھائی مجھے دے دو اگر آپ پولیس نہیں کال کرنا چاہتے تو یہ تین چیزیں آپ اس سے ڈیمانڈ کریں وہ آپ کو اپنی وہ تین چیزیں پریزنٹ کرے گا آپ وہ تین چیزیں لیں گے وہ تین چیزیں لیں گے آپ نے اس کی کال کرنی ہے انشورنس کمپنی کو آپ انشورنس کمپنی اس کی کال کریں گے جیسے بندے نے آپ کو ہٹ کیا ہوا ہے وہ بندے کو آپ کو اس کی انفرمیشن دیں گے انفرمیشن دینے کے بعد جناب وہ کال اٹھائی جائے گی اور وہ بندہ آپ اس کو بتائیں گے سارا انسیڈنٹ ٹھیک ہے آپ اس کا ایک ایک پولیسی نمر ہوتا ہے وہ پولیسی نمر بتائیں گے وہ انشورنس آپ کو پیسے پی کر دیں گی اچھا اس میں میرا مجھے نقصان تو کوئی نہ نہ ہوا ہے بسیکلی بظاہر دیکھا جائے تو مجھے تو کوئی نقصان نہیں نا میں نے تو پیسے کون سب نیجیف سے دیئے ہیں میری انشورنس میں دے رہا ہوں وہ دے دیں گے لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ جو آپ کا ایکسیڈنٹ ہے وہ جنابے والا آپ کے لائسنس پہ آ جائے گا وہ لائسنس کے اوپر آئے گا تو آپ کی انشورنس بڑھ جائے گی اور آپ کی انشورنس جو بڑھے گی تو وہ پھر جب تک آپ کے پانچ سال تقریباً تین سے پانچ سال کے دمیان آپ کا عرصہ ہوتا ہے مطلب آپ دو سو ڈالر پے کر رہے تھے پر بند کا تو آپ کا تین سو ہو جائے گا اور اب آپ تین سو ڈالر جو ہے وہ تقریباً تین سے پانچ سال جب تک وہ ایکسیڈنٹ یا جو بھی آپ نے ڈیمج کیا گا دوسرے بندے کو جو آپ کے لائسنس پہ آ گیا ہوا ہے وہ نکل نہیں جائے گا وہ ریموو نہیں کر دیا جائے گا تب تک آپ چاہے جو مرضی کر لیں آپ کو اتنی انشورنس پہ کرنی پڑے گی اور پھر اسی وجہ سے یہاں پر لوگ بہت کم جو ہے وہ احتیاط سے گاڑی چلاتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ سے بچے رہے کیونکہ یہاں پر ایکسیڈنٹ جو ہے وہ سستہت نہیں پڑتا وہ بہت مہنگا پڑتا ہے وہ اچھے خاصے آپ کو پیسے جو ہے وہ پڑتے ہیں اور ہاں بائی دوئے آپ کا بھائی یہ چیز بغت رہا ہے تو مجھے بہت زیادہ پتہ اس چیز کا کہ بھائی کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ جب آپ کی انشورنس انگریز کر جاتی ہے میں جب آیا تھا تو تب میں تقریباً دو سو ڈالر انشورنس دے رہا تھا تو دو گاڑی ہیں جب میرے پاس ہوگی تو ہم انشورنس بے کر رہے تھے تین ساڑھے تین سو چار سو ڈالر ابھی میں ساڑھے چھ سو ڈالر انشورنس بے کر رہا ہوں تو مجھے اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ انشورنس جو ہے وہ کتنی ضروری ہے اور آپ کو مطلب کتنا آپ کو سیف ڈرائیو کرنا چاہیے تو بیسیکلی میں نے آپ کو تھوڑا سا اوور بیو دے دی ہے کہ مطلب امریکہ کے اندر کس طرح نظام چاہتا ہے اور یہ نظام مطلب ہم اپنے ملک میں بھی لا سکتے ہیں اس سے اس سے ہمارے ملک کے اندر بھی مطلب بہتری آئے گی اب میں اگلے دن ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اب اس ویڈیو کے اندر مطلب وہ بس ڈرائیور ہے اس نے سواریاں بیچے بٹھائی ہوئی ہیں پسنجر بیٹھا ہوئے ہیں مطلب اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اور وہ اس نے جناب ریسل گائی ہوئی ہے دوسرے تیسرے دو تین بسوں والوں نے اپنے ریسل گائی ہوئی ہے جناب اوپر لکھا فلان شاہ صاحب ہیں جی وہ ڈرائیور ہیں اور جناب وہ دیکھو آج ارن سے ہاتھ نہیں اٹھا رہے آج مطلب کسی کو نہیں چھوڑے آج ارن کے اوپر ہاتھ راکے چلائے جا رہے ہیں وہ بندے کو مطلب پتہ نہیں ہے کہ بیچے میرے بہتر دنیاں بیٹھی ہوئی ہیں میں سا جتنی بھی مطلب بہتر ہیں چالیس ہیں پچاس ہیں ساٹھ ہیں جتنی بھی ہیں تو وہ میرے ساتھ بیچے بیٹھی ہوئی ہیں وہ ان کی جان میرے ہاتھ میں میری ایک ہلکی سی غلطی جو ہوگی وہ ان سب کی زندگی برباد کر سکتی ہے کوئی مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے اللہ نہ کہہ دے جی کسی کا ایسا ہاتھ ایسا ہو لیکن پھر بھی مطلب دیکھیں اگر یہ رول ہو کہ بھائی جان آپ کی گاڑی کی انشورنس کے بغیر آپ گاڑی نہیں چلا سکتے آپ کو لائسنس آپ کا کلین ہونا چاہیے آپ یہاں پر ایک اور مزید کی باب داتا ہوں آپ نے اگر کوئی گاڑی چلانی ہے مطلب آپ کمرشل گاڑی چلانا چاہ رہے ہیں تو کمرشل گاڑی آپ ایسے نہیں چلا سکتے آپ کو ہر سال اپنا ڈرگ ڈرس بھی کرونا پڑتا ہے کہ آپ کتنی ڈرگز لے رہے ہیں کنزیوم کتنی کر رہے ہیں کیا آپ کا ڈرگ لیول جو ہے وہ مطلب اتنا ہائی تو نہیں ہے کہ مطلب آپ جو ہیں جنہ آپ پی کے چلا رہے ہیں ہمارے پاکستان میں تو مطلب ڈرائیور کہتے ہیں وہ سیف ڈرائیونگ نہیں کر رہا پھر وہ مطلب بڑی خطرناک ڈرائیونگ کر رہا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے اللہ نہ کریں تو یہ ہے کہ مطلب ہمیں چاہیے کہ اپنے ملک کے اندر یہ قانون میرے حیال سے ہونا چاہیے کہ انشورنس ہونی چاہیے گاڑیوں کی ڈرائیورز کے جو ہیں وہ لائسنس کے اوپر پوائنٹس آنے چاہیے ٹھیک ہے ان کی اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو ان کو مطلب پتہ لگ جگہ ہیں ان کو میں آپ کو ایک اور مجھے کی بات بتاتا ہوں کہ میں یہاں پر ایک کمرشل انشورنس جو ہے وہ آپ کو ملتی نہیں اگر آپ کی گاڑی کے اوپر کوئی ایکسیڈنٹ آ گیا ہو تو وہ مطلب آپ فرض کریں یہاں پر نیو یارک سٹی کے اندر مطلب آپ کو چلانے کے لیے تو آپ کو سپیسپیک پلیٹس رہیتی ہیں اگر آپ کی گاڑی کے اوپر کوئی ایکسیڈنٹ آ گیا آپ کے لائسنس کے اوپر تو سمجھیں جناب آپ کو آپ کی انشورنسی نہیں ملے گی کمرشل انشورنس آپ کو ملے گی نہیں اور ملے گی بھی تو اتنی زیادہ مل جائے گی آپ فورڈ ہی نہیں کر سکیں گے مطلب سات آٹھ سو ڈالر مہینے کی آپ کو انشورنس بن جائے گی بلکہ ایک گاڑی کی ایک بندے گی تو آپ کیسے وہ چیز فورڈ کریں گے تو بندے پھر بندے اتنے مطلب چوکس ہوگے گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں مطلب آپ سوچ بھی نہیں سکتے مطلب ان کا دل ہوتا ہے کہ یار میری گلتی نہیں کسی ہوگی گلتی کے ساتھ بھی نہ میں ٹھک جاؤں تو بھائی جان پاکستان کے اندر اگر یہ نظام کر دیا جائے کہ مطلب انشورنس کر دی جائیں اور ان کے انشورنس ڈیپینڈ کر رہی ہو ان کی ڈرائیونگ کے اوپر کہ ڈرائیونگ جس طرح کی بندہ کرے گا اس طرح کے مطلب اس کے اس کی انشورنس ہوگی وہ جتنا اچھا ڈرائیونگ ہوگا اتنی کم انشورنس دے گا جتنا زیادہ برا ڈرائیونگ ہوگا اتنی زیادہ انشورنس پہ کرے گا اب تو مطلب یہاں پر یہ نظام بھی آ چکا ہے کہ جناب آپ کی گاڑی کے اندر وہ ایک ڈیوائس دے دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ گاڑی جو ہوتی ہے وہ ڈیوائس جو ہوتی ہے آپ کی رپورٹ کر رہی ہوتی ہے انشورنس کو کہ آپ نے کتنی بریک لگائیں کتنی ہارڈ بریک لگائیں ہیں کتنی آپ نے مطلب ریش ڈرائیونگ کی ہے کتنی اوور سپیڈ ڈرائیونگ کی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں آپ کی انشورنس کو اور انشورنس وہ اس ڈیٹا کے بیس کے اوپر پھر آپ کی انشورنس جو ہے وہ بڑھاتا ہے یا کام کرتا ہے اور اب تو میں پچھلے دنوں محلوب میں ایک بندے سے بات کر رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ مطلب آپ تو آپ کا جو پرسنل نمبر ہوتا ہے نا جو آپ کا پرسنل نمبر ہے جو آپ کیا آپ کا مطلب ڈیلی یوز والا نمبر ہے وہ کہتے ہیں جی آپ اپنے ڈیلی یوز والا نمبر میں ہماری ایپ کریں ہم اس ایپ کے تھوہ آپ کا ڈیٹا ریکارڈ کریں گے اگر آپ نے انشورنس اپنی کام کروانی ہے تو آپ کر لیتے ہیں آپ وہ ایپ جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی آپ یوز کریں نہ کریں جب آپ گاڑی میں بیٹھیں گے سفر کرنا شروع کریں گے وہ ایکٹیویٹ ہوگی اور وہ جناب آپ کا ڈیٹا رکھارڈ کرنا شروع کریں گے تو جس کی وجہ سے مطلب لوگ جو ہیں وہ اپنی انشورنس میرا دل تو نہیں کرے گا جی میں اپنا جی فالتو میں مطلب دو سو ڈالر کا اگر مجھے انشورنس مل سکتی ہے تو میں تین سو ڈالر پے کروں تو میں نہ سو ڈالر نہ تھی دیکھا ہم نے پتر دے تو آپ کیا کریں گے آپ ٹرائی کریں گے کہ میں اچھے طریقے سے ڈرائیو کروں سینسیبل طریقے سے ڈرائیو کروں اور اپنے یہ پیسے بچاؤں نہ کہ میں ان کو لٹاؤں تو پاکستان کے اندر جب یہ رول آ جائے گا پاکستان کے اندر جب یہ چیز آئے گی جب آپ کے لائسنس ہوں گے ٹریک کیا جائے گا ان چیزوں کو بس ڈرائیورز کو گار ڈرائیورز کو ٹیکسی ڈرائیورز کو ان کو پتہ ہو جائے گا کہ بھائی میں اگر یہ کام کروں گا میں کوئی غلط ڈرائیونگ کر رہا ہوں گا تو میں مجھے مطلب بے شک پولیس نہیں پکڑی بے شک مجھے پولیس نہیں پکڑی لیکن میری ان چیزوں کے اوپر ایفیکٹ ہوگا میری پیسے زیادہ دینے پڑ جائیں گے مجھے اپنے ان چیزوں کے اوپر میرے مجھے انشورنس نہیں ملے گی میری جاب کمرشل لائسنس کے اوپر ہے اگر کمرشل لائسنس میرا کہ مجھے کمرشل انشورنس نہیں ملے گی تو میں جاب کیسے کروں گا تو جب یہ چیزیں بندے کے مائنڈ میں ہیں گی تو ان کو خود بہت خیال آئے گا وہ خود بہت اپنا بندے کے پتروں کی طرح جو ہے نا وہ گاڑی ہی چلائیں گے اور بندے کے پتروں کی طرح ریاکٹ کر کے وہ چیزیں یہ کیا کریں گے سو آج کا پھر ڈسکشن ختم کرتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکس ویلاغ میں ملیں گے آپ کو مزید کہیں کی سیر یہاں کروائیں گے یہاں پھر آپ کو جو ہے کسی چیز کی انفرمیشن دیں گے جیسے آج آپ کو یہ انفرمیشن دی ہے کہ یہاں پر گاڑیوں کا نظام کیسے ہوتا ہے ریجسٹریشن کیسے ہوتی ہے صفائی کا نظام تھوڑا تھا اس کو بریفلی میں کروں گا انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سارا سسٹم جو ہے یہ چلتا کیسے ہے ان کا کہ مطلب یہ پرائیویٹ کانٹریکٹر اچھا کانٹریکٹر ہیں یا کیا ہیں اس کے اوپر پوری ڈٹیل مطلب آپ کے ساتھ نا آپ کو ایک ویڈیو نہ ہوگا لیکن یہ وہ سٹارٹنگ میں جو میں نے بتایا وہ صرف اس لیے ہے کہ مطلب اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو مطلب ایک چلیں لیسن کے طور پر آپ لے لیں اس چیز کو کہ یار ہمیں بھی اپنے گھر کو صاف رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے گھر کو صاف رکھیں گے تب ہی دوسرے بھی ہمارے گھر کو صاف رکھیں گے جب ہم ہی اپنے گھر کی حفاظت نہیں کریں گے تو دوسرے بھی ہمارے حفاظت نہیں کریں گے so thank you very much again the people who already subscribe my channel and I am going to request all of you guys please like share and subscribe my channel if you like my videos and also please comment on that if you don't like it if you want me to improve my content then you have to tell me you have to comment me you can email me there's an email I have my email on my channel and آپ مجھے email کریں مجھے comment کریں انشاءاللہ میں جس طرح آنگی آپ کی suggestions ہوگی پھر اس طرح آنگی آپ کو انشاءاللہ further on بلاغ میں بنا کے بنائے جائیں گے so goodbye for now and see you soon